گھروں میں برکت لانے کے ساتھ ذرائع نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو برکت کا ذریعہ بنایا ہے گھر میں برکت، رحمت اور سکینت کے نزول کے لیے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں قرآن کے معانی و مفاہیم پر غور و فکر کریں اور اپنی زندگی قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں گزاریں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہو کہاں کرتے تھے کہ قرآن پڑھنے کے وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے اور قرآن نہ پڑھنے کے وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے اس گھر میں فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں شیطان اس گھر میں بسیرہ کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ باہر سے اپنے گھر واپس آئے تو اس میں تین بڑی فرباہ و حاملہ اونٹنیاں موجود پائے ہم نے عرض کی جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لئے تین بھاری بھرکم اور موٹی تازہ حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے نمبر تین گھر میں برکت لانے کے لئے اپنے گھروں میں نماز کو اول وقت میں ادا کریں سورہ طواحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر خوب پابند رہیں ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے رزق تو ہم ہی آپ کو دیں گے اور آخری انجام تو تقوی والوں کے لئے ہے نمبر چار گھر میں برکت لانے کے لئے سنت نفل گھر میں پڑھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی مسجد میں فرض نماز با جماعت ادا کر چکے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لئے بھی رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کے سبب سے اس کے گھر میں خیر و برکت فرمائے گا نمبر پانچ بسم اللہ اور ذکر الہی سے گھروں میں برکتوں کا نزول سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے گھر میں جاتے وقت اور کھاتے وقت اللہ عز وجل کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے رفیقوں اور دوسرے تابعہ داروں سے کہتا ہے کہ نہ یہاں تمہارے رہنے کا ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کھانا اور جب گھر میں جاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تمہیں رہنے کا ٹھکانہ تو مل گیا اور جب کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تمہارے کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا نمبر چھے صدقہ و خیرات کرنے سے گھروں میں رزق میں زندگیوں میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اڑتے ہوں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ بخیل کے مال کو تلف کر دے نمبر ساتھ گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے لیے اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے آجزی کے ساتھ صبح و شام اللہ تعالی کا کسرت سے ذکر کریں سورہ آراف میں اللہ تعالی فرماتا ہے اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو اپنے دل میں بھی آجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں موسیقی